جی تو ناظرین حج شیخ رشید نے ساری پول کھول دی ہے ہر چیز کھول دی اپنے اس انٹرویو میں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا کس طرح کا ظلم کیا گیا ان کو پکڑنے کے بعد تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں نتیجہ نکلے گا اچھا یا برا کیونکہ ایکانومی ڈیزاستر ہے ملوں کے حالات بڑے خراب ہیں کیا کہوں گا آپ کو میں اپنے ملے کی بیستی نہیں چاہتا میں نے وہاں پیداش کی ہے بھاوڑا وزار میں کہ دودھ والا بھی کہتا ہے جی کہ دودھ ذرا دیر سے کھولوں گا جی دکان اس کی کیا وجہ ڈرتا ہے نیاری والے نے دو دو گن مین رکھے ہوئے جی اب جنازے والی بات بھی بتا رہے سر جی جنازہ تو دل کے وقت لٹا گیا مسجد صبح فجر کی نماز میں مقتدی نہیں جا رہے صرف بزرگ بزرگ جو میری طرح آخری پانچ اور کا میچ کھیل رہے ہیں جن کو پتا ہے کہ کسی نے ٹھوس کر بھی دی تو خیر ٹھیک ہے اللہ گرام میں مارے جائیں گے اللہ نہ کرے شکر صاحب ایسا ہو میرا مطلب ہے میں آپ کو کہنا ہوں کہ میں تیلی ملا لاتو ملا بابڑا بزار آریہ ملا ایوری ملا سٹریٹ پولیس کو رپورٹ نہیں کر رہا جی وہ ان سے نفرت کرتا ہے ایک فیصد لوگ شاید وہ بھی نہیں جاتے کوئی پولیس والا کسی گلی ملے میں مکان کرائے پہ نہیں لے سکتا ان ملوں میں جہاں ہمارے میرا ساتھ اولدار صاحب رہتے تھے پولیس کے لیکن آپ کوئی سوچے کہ بھئی یہاں پہ کوئی کرائے پہ اس کو مکان مل جائے گا نہیں ملے گا دھوام کی نفرت اتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہے کہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ تم ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہے میں کہتا ہوں میں آ کے کیا کروں گا آپ مجھے کوئی بتائے کہ میں کیا کروں گا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معاملات حالات ایکانومی اقتصادیات لوگوں کا کاروبار بزنس بچوں کی فیس نہیں ہے میں آٹھ گھنٹے ویلی بیٹھنے والا آدمی جی ایک گھنٹہ بیٹھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے مسائل ہیں لوگوں کے میں نہیں آل کر سکتا ہم نے پچھلے یہ انتخابات سے قبل سروے کیا تھا شیخ صاحب کوئی سیونٹی تیری پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم شیخ رشید صاحب کو بوڈ ڈالیں یا سو فیصد بھی مجھے دے سکتے لیکن خدا مجھ سے راضی ہے اس نے میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی رضا تھی اور میری اس میں بہتری تھی کیونکہ چالیس دن چلے کے بعد میں جن کے پاس میں تھا اللہ ان کو عجر دے وہ بہت اچھے لوگ تھے چالیس دن جس کے پاس میں رہا وہ بڑے اچھے افسر تھے انہوں نے میری ساتھ بدتمیزی نہیں کی کوئی میرے ساتھ بدکلامی نہیں کی لیکن ایک جگہ پھیک دیا چالیس دن کے لئے ٹھیک ہے فلمیں بھی لگتی تھی وہ پروجیکٹرز کی جس سے میرا ذینی مسئلہ اتنا سٹرونگ نہیں رہا صحیح تو وہ ٹورچر تھا خاص قسم کا نہیں نہیں مجھے ٹورچر نہیں ہوا لیکن جب میں آنکھوں پہ تکیہ رکھ کے سوتا تھا دوائی بھی کھا چھپا کے میں لے گیا ہوا تھا نہیں ان کی گولیاں بھی کھاتا ہوں اس چالیس دن میں چالیس دن مکمل باندھ رکھا روشنی اندھیرے میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی کمرے تھا اس میں اچھا اور کوئی تو سونے کا کیسے تھا وہ سونے تھا نہیں نہیں سونے کا کیا کہتے ہیں اس کو میٹرس لگایا میٹرس تھا میٹرس تھا تکیہ تھا قرآن تھا مسئلہ تھا اور باقی دنیا کوئی مجھے پتا نہیں میں کہا تھا اچھا شیخ صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کو علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے حالات اس طرف چلے گئے میرا سارے زندگی فوج سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں میں نے جنرل اختر عبدالعیمان جو ڈی جی آئی تھے اس وقت اور وہ لالویلی مہینے میں ایک دفعہ آکے گپ شپ مارا کرتے تھے بلکہ میں آپ کو یہاں پر کاٹنا چاہوں گا مادر کے ساتھ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب حالات کو کٹھا کرتے تھے اس معاملے میں شیخ صاحب کو کہا جاتا تھا سر میں تو ایسا سمجھ لیں کہ کبھی آرمی چیف کے ساتھ اپائنمنٹ سے نہیں ملا تھا جب میرا جی جا تو میں نے گیٹ سے کہا کہو کہ شیخ رشید آیا اچھا اتنے میرے دلقات تھے اور پھر اتنے برے دلقات ہوئے کہ کسی کو بتا ہی نہیں تھا کہ میں کہاں مجھے نہیں بتا تھا میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے لیکن یہ میں کہتا ہوں میں نے مرنا ہے کہ جو آفیسر تھے وہ اچھے لوگ تھے کسی نے بتا ہی نہیں کی میرے ساتھ ابھی یہ جو تعلقات آپ کے اس وقت کھٹائی میں ہیں کیونکہ یہ سب ہو گیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہے ابھی بھی اسی طرح میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے یہ مجھے الیکشن میں پتا تھا کہ میں جیل میں ہوں گا الیکشن میں یہ چھوٹے سے بندے نے کسی نے مجھے کہا پہلے ہی پتا لگ گیا پہلے پتا لگ گیا تھا کہ الیکشن میں آپ جیل میں ہوں گے ویسے کیوں پیسے زیادہ اچھا ہاں جی سو میں الیکشن جس دن الیکشن ختم ہوئے اگلے دن میری زمانت ہو گئی اور مجھے پتا تھا کہ اگلے دن میری زمانت ہو جائے ہو جانی ہے یہ مجھے پتا تھا کہ الیکشن میں میں جیل میں ہوں گا اور جس دن الیکشن ختم ہوں گے میری زمانت ہو جائے گا آپ کو انٹرویو دینے کے لیے فورس کیا گیا تھا اگر میں چار منٹ میں آ سکتا تھا اگر میں عمران خان اور پشرا بیغم اور ون نائن زیرو جو بھی ہے اور یہ سائفر اس پہ بات کرتا جو ان کے بیان تیار تھے صحیح ہے اگر میں ان بیانوں پہ دسخت کرتا ان کی ویڈیو پہ بیان دیتا تو میں بھی میرے اوپر جو شاتی ہیں میں کسی کے خلاف الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن آپ شاتی دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ سارے وہ لوگا جو جنہوں سے رہا ہوئے اس بنیاد پر کہ انہوں نے ہمارے خلاف شاتے دی اگر میں چار سیکنڈ کے لیے بھی دسخت کر دیتا عمران خان کے خلاف اس کی بیغم کے بارے میں جو انہوں نے ایک پورا دیباچہ تیار کیا ہوا تھا اور تو مجھے چالیس دن نہ کاٹنے پڑتے انہوں نے پتا میری صحت خراب ہو گئی کافی زیادہ میرا چالیس کلو وزن کم ہو گیا اچھا کووٹ میں بھی ہوا تو یہاں بھی کووٹ بھی دو دفعہ ہوا مجھے اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بندہ کا عمدتہ ہی نہ لگ جائے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے میں نے وہ نہیں پڑھا جو انہوں نے مجھے دیا میں نے نہیں پڑھا شیخ صاحب آپ نے نہیں پڑھا لیکن آپ باہر بھی آ گیا اور ابھی تک آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں آپ چاہتا ہے میں اپنی موت کو دعوت دوں کبھی بھی نہیں میں اپنی زندگی اس لیے جی رہا ہوں کہ میرے انٹرویو سے وہ خوش نہیں ہیں اچھا وہ جو ہوا ہے وہ فیل ہے انٹرویو انہوں نے کہا اچھا ایسے شیخ صاحب داد دینی پڑے گی آپ کی سیاست کو بڑھا ٹرک کیا آپ نے جی آہ وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا اوپر اچھا انہوں نے کہا بندہ ہاتھ کر گیا سو وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا تو میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ عمر کے ایک اسے میں میں عمران خان یا اس کی بیغم یا کسی کے بارے میں کوئی مروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے غلط بات کی تھی صحیح ہے سو اس لیے میں کنارہ کشی پہ آ گیا ہوں کوئی انٹرویو نہیں دیتا کوئی بیان کوئی ٹویٹ کوئی کچھ نہیں کر بیری کائنڈ آف یو آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا شیخ صاح ادھر رابطہ نہیں ہے تو عمران خان سے بھی نہیں ہے نہیں میں مجھے کسی نے پی ٹی آئی سے تو میرا کوئی میں تو ہوں نہیں اس میں بلکل آپ کی تو اپنی جواہت ہے لیکن صرف عمران خان کے ساتھ میری دوستی ہے گئے میرے اگلی جیل میں میں نے پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں کوئی کمیونکیشن ہوئی ہو کسی ریفرنس سے کوئی بندیرے پر یہ کہا گیا کہ آپ نے جلسے ولسے میں جانا میں نے کہا نہیں ابھی میں پنتالیس دن انتظار کروں گا میرے نزدیک ابھی سخت کلاؤڈی ہے کسی کے پاس کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے صحیح کسی کے پاس بھی مسائل کا حل نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایپل ریشتر کو کر پھٹے گا اچھا اس کے بعد کے اثارات کیا ہوں گے پھر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے خراب ہوں گے ہاں جی اچھا ذر میں اپنی گلی سے یہ سوچ کے کہتا ہوں لال اویلی میں جو میں دیکھ رہا ہوں لال اویلی میں ایک گھنٹے میں آٹھ گھنٹے میں نہیں اگر میں آٹھ گھنٹے کا پرانا ٹائم ٹیبل رکھوں تو شاید میں خود ڈپریشن میں چلا جاؤں صحیح لوگوں کے پاس بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں ایک بات کہوں گا قوم مجھے معاف کرے ساری علاقے نے تین ٹائم کی بجائے دو ٹائم روٹی کھاتی ہے صبح کا ناشتہ کرتی ہے اور شام کی روٹی کھاتی ہے دوپیر کو سب نے سلک کر بھی ہے یہ حالات شیخ صاحب یہ بڑے ورس حالات ہیں اچھا شیخ صاحب آخری دو تین کوئیسن ہے اس کے بعد ہم اس کو گلوز کر دیں گے مجھے یہ بتائی گا کہ ابھی جو عدالت میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی درخواستوں پہ ان کی وہ ریاہ ہو رہے ہیں کچھ یا وہ کہہ لیں کہ زمانتیں منجور ہوگی ابھی تک قید میں ہیں وہ واپس آتے ہیں ریاہ ہو جاتے ہیں تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں جب زیاؤلک اور بھٹو کی لڑائی تھی تو لوگ کہتے تھے قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا مشہور سلوکتا ایک جائے گا ایک نے جانا ہے اور عوام کی اکثریت جو ہے عمران خان کے ساتھ ضرور ہے لیکن اس کا حل کیا نکلتا ہے ان حالات کا وہ میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بات بڑی ننگی کہہ دیا ہے کہ یہ مہینہ ہے میں اس کے بعد پندرہ دن اور دے دیں نتیجہ نکلے گا اچھا شیخ صاحب دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب واپس آتے ہیں لاز نوربل ہو جاتے ہیں تو آپ سٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ دوبارہ میری خان عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی میں ایک انچ بھی فرق نہیں آپ کی ابھی بھی حمایت اور موابطیں عمران خان عمران خان کیا صرف عمران خان واقعی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفت کو سنی شیخ سشید کی جنہوں نے آج پورا کا پورا مطلب ہر چیز کھول کے رکھ دی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے مجھے اندھیری جگہ پر رکھا گیا تھا اب یہ کیوں ہو رہا ہے آپ لوگ ملک کے حالات دیکھیں اب مطلب کیا ہو گئے ہیں یعنی برے حالات ہیں پٹرول کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے کرزے کرزوں کی قسطے دینے کے لیے کرزے لیا جا رہی ہیں پاکستان کی طریق میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی جو اوپر کے طاقت اور حلقے ہیں ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی اصل میں ان کو ساری سمجھ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سبت ہے پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو لینا دینا کوئی نہیں کیونکہ یہ ان کا ملک ہی نہیں ہے دیکھیں جس کا ملک ہے وہ اس ٹائم جیل میں ہے وہ کہتا ہے جی میرا گھار ہے میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں تو جن کا نہیں ہے وہ لوٹ خسوٹ کر رہے ہیں اچھا یار کیا ہوگا کرزے لیں گے ملک پہ بوجھ ڈالیں گے دینا کس میں عوام نے ہم تو اپنی جیبے بھریں ہم تو اپنی ایشیاں پوری کریں اس کے لیے چاہے ہمیں کسی بھی ہاتھ پہ جانا پڑے اور وہ چلے گئے ابھی ریچرڈ لیا آپ لوگوں نے دیکھے عمران ریاض فان کو کس طرح چاہیے انہوں نے احرام کے اندر انہوں نے آہ اریسٹ کر لیا اور پھر ان کا احرام اتروا لیا گیا بارال باتیں کرنے کو تو پھر بہت ہے آپ پتہ ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کس آرکومنٹ باکس غیرور کیجئے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو پر تک تک لیا اللہ